راہول گاندی نے آج ہریانکے سونی پت میں کسانوں سے بات چھت کی اور کھیتوں میں دھان کی روپائی کرنے کے لیے ان کا ساتھ بھی دیا راہول گاندی شمنا جا رہتے ہیں تب ہی انہوں نے اچانک سے سونی پت میں دھان کی روپائی میں جھٹے ہوئے کسانوں سے ملنے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے اپنا واہن وہاں پر روکا اور کھیتوں میں چلی گئے ازواران راہول کسان کے رنگ میں رنگ گئے انہوں نے ٹریکٹر چلایا پانی بھرے کھیت میں دھان کی فسل روپنے میں بھی ہاتھ آجمایا ازواران راہول گاندی کسانوں سے روپ روپی ہوئے انہوں نے کسانوں سے ملنے کا سمسیا اور انہوں کی کمائی کے بارے پوچھا انہوں نے کسانوں کے ساتھ ناشتہ بھی کیا راہول گاندی تنیز دو گھنٹے تک کسانوں کے ساتھ رہے اس کے بعد ہمارچل پردیش بھی روانہ ہوا موسیقی